افطار میں جلدی کرنے کا حکم حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے خیر پر رہیں گے اور ایک حدیث ہے حدیث قدسی ترمیزی میں روایت ہے اللہ تعالیٰ اچھاعت فرماتے ہیں میرے بندوں میں مجھ سے سب سے زیادہ محبوب ہو ہیں جو سب سے زیادہ افطار میں جلدی کرنے والا ہو اس حدیث پاک کو سمجھنا ہے جلدی سے کیا مراد ہے جلدی سے جلدی سے مراد ہے جب سورج مکمل ڈھوپ جائے تب جلدی کر لینا یہ کیوں آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ میں یہودی رہتے تھے وہ سورج ڈھوپنے کے بعد بہت دیر تک انتظار کرتے تھے افطار ہی نہیں کرتے تھے بہت دیر تک تو آپ نے فرمایا کہ جو جلدی کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہے جلدی کا مطلب کیا ہے یہ مثال کے طور پر سورج ہے اگر یہ آدھا ڈھوپ گا ہو آدم باقی ہو تو ابھی کیوں کرے گا کہ اور اگر صرف ایک بڑا دس ابھی باقی ہے نظر آرہا ہے سورج تو اگر یہ روضہ توڑے گا تو دائش بڑا روضہ بھی ٹوٹ جائے گا اگر افطار کر لے گا مقصود یہ ہے کہ جب مکمل سورج ڈھوپ جائے گا تب یہاں تو پہاڑ ہیں میں نے یو پی میں دیکھا ہے بہت مرتبہ دیکھا ہے سینڈوں مرتبہ کہ سورج نظر آتا تھا آدھا ڈھوپ گیا آدھا باقی ہے کیونکہ پہاڑوار نہیں ہے وہ فقط سامنے ہے جب مکمل ڈھوپ جاتا تھا ہاں اب ڈھوپ گیا تو بعض لوگ جو ہیں وہ پانچ منٹ پہلے ہی اذان دینا شروع کر دیتے ہیں یہاں کشمیر میں پانچ منٹ پہلے بھی سات منٹ پہلے استغفر اللہ کیوں افطار میں جلدی کا حکم ہے اللہ کے بندے یہ قبل از وقت ہے یہ قبل از اس کو جلدی نہیں کہتے ہیں یہ وقت سے پہلے اور اگر جلدی ہی کرنی ہے تو سات بجی ہی افطار کر لیں سات چالیس کے بجائے آج بھی تو سات بیس تک تقریباً ہے نا سات بیس پر آج گروہ بے آفتاب ہیں تو سات بجی ہی کر لیں افطار جلدی ہو جائے گی ظاہر سی بات ہے کون سا اقلمان اس کو جائز قرار دے گا اس نے بڑے احتیاط کرنی چاہیے جو لوگ پہلے آزان دیتے ہیں امت کا روزہ کرام کر دیتے ہیں